السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اڑنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سے بہنیں آسمان کی جانب ہوا میں اڑنے کے خواب بہت دیکھتے ہیں کبھی وہ اپنے گھر سے کسی دوسرے گھر کی جانب اڑ رہے ہیں کبھی آسمان کی جانب اڑ رہے ہیں کبھی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اس طریقے کہ اڑنے کے خواب بہت نظر آتے ہیں لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اور وہ ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اڑنے کی پانچ تعبیریں کہہ لی دی یا پانچ وجہ کہہ لی جئے یا یوں کہہ لی جئے کہ اڑنے کی یہی پانچ تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے ہمیشہ اب آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہیں یہ تو آپ کسی ماہر سے معلوم کریے گا لیکن ہوگی ان پانچ میں سے ہی کوئی ایک امام جعفر صادق علی الرحمہ نے پانچ وجوہات پانچ تعبیریں خواب میں اڑتے ہوئے دیکھنے کی بجان کی ہیں ویڈیو پوری دیکھئے پانچ وجہ ہم آپ کو بتا رہی ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا ہم سے کیا طریقہ ہے وہ بھی بتائیں گے پانچ وجہ میں سے پہلی وجہ ہے کہ جو شخص چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو جو اپنے آپ کو خواب میں اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہوگا اور یہ کسی سفر پر جائے گا سفر پر جانا یہ بہت سی مرتبہ بہت ساری خیر اور بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو سفر کے پیش ہونے کی بھی علامت ہوتا ہے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا تو پہلی وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو یا کوئی بہن بیٹی اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی اللہ تعالی اس کو اپنے پیارے اور مقدس مقام پر بلا کر گھر پر بلا کر کے بیت اللہ کی زیارت اور دیڈار بھی کرائے گا اور ارکان حج ادا کرنے کے لیے اس کو حمد طاقت وسائل سب کچھ انعائیت فرمائے گا تو یہ بھی ایک تعبیر ہوتی ہے خواب میں اڑنے کی تیسری تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا جس نے اپنے آپ کو خواب میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو یہ بہت سی مرتبہ یہ خواب اس خواب دیکھنے والے کی نیکی اور بزرگی کی علامت اور نشانی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نیکیوں کی توفیق دے گا اور خواب دیکھنے والا کسرس سے نیکی کرے گا جب نیکی کرے گا تو ان نیکیوں کی بدولت اللہ تعالی اس کو بزرگی اور نیک بنا دے گا صالحیت اس کے اندر پیدا فرما دے گا چوتھی وجہ یہ ہے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنے کی کہ اس خواب دیکھنے والے کی حالات بدل جائیں گے اگر یہ کسی طریقے کی مشکل اور پریشانی سے گزر رہا ہوگا اللہ اس پریشانی کو چھانٹ دے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اللہ اس بیماری کو چھانٹ دے گا صحت اور شفا نصیب کرے گا خواب دیکھنے والا مالی تنگی سے گزر رہا ہوگا اللہ اس کو ختم کر کے حلال روزی کے دروازے کھول دے گا اور اگر اس کے علاوہ کسی اور مسئیبت تنگرسی پریشانی سے غم سے ٹینشن سے یہ خواب دیکھنے والا جو اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے گزر رہا ہوگا اللہ تعالی اس کے حالات میں تغیر اور تبدل اور چینج پیدا فرماتے گا یہ تعبیر بھی اچھی ہے اور پانچویں تعبیر اچھی نہیں ہیں پانچویں تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مرض الموت لاحق ہوگا یعنی کوئی ایسی شدید بیماری اس کو لاحق ہوگی کہ جس بیماری سے یہ نجات نہیں پاسکے گا صحت نہیں پاسکے گا شفا نہیں ملے گی بلکہ وہ بیماری اور وہ مرد اس کے لیے آخری بیماری اور آخری مرد ثابت ہوگا اور اس کی موت کا اور اس دنیا سے جانے کا ذریعہ ثابت ہوگا تو یہ آخر والے تعبیر اچھی نہیں ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہوں تعبیریں انسانوں کے خواب دیکھنے والوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں خواب دیکھنے کے ٹائم بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس لیے آپ ان پانچوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر اپنے آپ اپنے خواب کی فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر سے معلوم کریں وہی آپ کو صحیح آپ کے خواب کی تعبیر بتائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی بھی پر دیکھ رہے ہوں گے سرچ بار میں جائیں چینل کے اور وہاں لکھیں مفتصاب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اسکرین پر اس کو دیکھ لیجئے اس میں پورا پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا ہے اس کو فالو کریں اصل میں خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بنیادی باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں جب تک خواب کی تعبیر بتانے والے کو وہ معلوم نہیں ہوں گی تو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتانا بڑا مشکل ہوگا اس لئے آپ ان باتوں کو ہم سے شیئر کریں خواب لکھتے ہوئے بتائیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ